اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آج کا ہمارا سبق پارا نمبر ایک سور بقرہ کی آیت نمبر چھتیس اور سیتیس کا ہے چلو ناظرین ہم اپنے سبق کو شروع کرتے ہیں اعون باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فا ازل لہمش فا ازل لہمش شیطان شیطان عنها عنها فا اخرجهما فا اخرجهما مما 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 مشدد کا غنہ ہوگا اس لئے مم کو ایک لکفی مقدار ناک میں شبا کر پڑے گی مما کانا فی کانا فی فی آیت ہوگی اس لئے ہاں کو ساگن کر دیا جائے گا وَقُلْ لَهْبِطُوا وَقُلْ لَهْبِطُوا بَعْزُكُمْ بَعْزُكُمْ وَقُلْ لَهْبِطُوا کے بعد یہ حمزہ جو دکھ رہا ہے تو یہاں کسر لوگ گلتی یہ کرتے ہیں کہ اس علف کو پڑھ لیتے ہیں آپ کو معاصل نہیں سے اگر سمجھاؤ تو جہاں بھی اس طرح علف نظر آئے اور وہ خالی نظر آئے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے جیسے ہم یہاں پڑے وَقُلْ لَهْبِطُوا بہت سے لوگ وَقُلْ لَهْبِطُوا وَا پڑتے تو وہ غلط لفظ ہو جائے گا اس لئے ہم لوگ ان گلتیوں پر دھیان رکھیں اور قرآن کو صحیح پڑھیں وَقُلْ لَهْبِطُوا بَعْضُكُم بَعْضُكُم لِبَعْضِن لِبَعْضِن عَدُو وَلَكُم عَدُو وَلَكُم عَدُو اس کے اندر ادغام مال گنہ ہوں گا دو پیش تنوین کے بعد یومن کے چار حرفوں میں سے واول اس لئے دو پیش تنوین کو گنہ کے ساتھ پڑھے گئے فِي الْأَرْضِ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُّ مُسْتَقَرُّ وَمَتَاعُن وَمَتَاعُن الٰہین الٰہین حین لکھا ہے لیکن وہی بات ہم آپ کو جو بار بار سمجھا رہے ہیں کہ جہاں بھی آیت ہوگی وقف کیا جائے گا یعنی ٹھہرا جائے گا تو وہاں پر آخری حرفوں پر دیکھا جائے گا کہ اگر دو زیر یا دو زبر ہے یا زبر زیر پیش ہے دو زیر دو پیش یا زبر یا زیر ہے تو آخری حرفوں کو جذب دے کر ساتھ توڑ دیں گا ساکن کر دیا جائے گا جیسے الٰہین فأزل لهم الشیطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْ لَهِمْ بِطُوبَ عَدُكُمْ لِبَعْدٍ عَدُونَ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرُ مُسْتَقَرُ وَمَتَاعٌ إِلَا حِينَ فَتَلَقَا فَتَلَقَا قَاح مدد منفصل ہوگا اس لئے قَاح کو تین الف کے مگدال کیش کر پڑے گی فَتَلَقَا آدم آدم مِن رَبِّهِ مِن رَبِّهِ قَلِمَاتٍ فَتَابَ قَلِمَاتٍ فَتَابَ قَلِمَاتٍ فَتَابَ کے اندر اخفاء حقیقی ہوگا اس لئے کہ دوزے تنمین کے بعد حرف اخفاء کے پندر حرفوں میں سے فَا آئی ہے اس لئے دوزے تنمین کو غنہ کے ساتھ پڑا جائے گا قَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اِنَّهُ اِنَّهُ ان کے اندر میں نشدت کا غنہ ہوگا اس لئے ایک لئے فِمگدار غنہ کرے گی حُوَتْ حُوَتْ تَوْوَابُرْ تَوْوَابُرْ رَحِيم 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 کے اندر آیت ہوگی رَحِيم پڑھے گی اس لئے کہ ہم یہاں مقف کر رہے ہیں چلو جوستہ ہم آیت کو ایک مرتبہ اور پڑھتے ہیں فَتَلَقَ آدَمُ مِن رَبِّهِ کَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْتَوْوَابُ الرَّحِيم چلو ناظرین ہم دونوں آیتوں کو ایک مرتبہ اور پڑھ لیتے ہیں فَأَذَلْ لَهُمَ الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْ لَهِبِطُوا بَعَذُكُمْ لِبَعَذٍ عَدُودٌ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ مُسْتَقَرٌ وَمَتَاعٌ إِلَٰهِينَ فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ اِنَّهُ هُوَتْتَوْوَابُ الرَّحِيمُ نَذْرِينَ عَجْكَ مَارَ سَبَقْ مُقَمَّنُ وَ السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَنَحْمَدُ اللَّهِ وَبَرَكَةُ